بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ اور اس کی سزا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ نے گناہوں کی سزا کو مقرر کیا ہے کسی نے پوچھا یا علی کس گناہ کی کیا سزا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے اور جس گناہ سے انسان پر لانت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے اور جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم کرنا ہے اور جس گناہ سے رزق تنگ ہوتا ہے وہ زنا کرنا ہے اور جس گناہ پر انسان کے آمال کھل جاتے ہیں وہ نشا کرنا ہے اور جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ قتل کرنا ہے جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ تقبر کرنا ہے اور جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ حرام کی کمائی کھانا ہے اور جس گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے بعض مرتبہ انسان کے مسائل اور پریشانی کا سبب اسی کے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگا یا لی میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص آج سے یہ تیہ کر لو کہ تم گناہ کو انجام نہیں دوگے اللہ اتنا کریم ہے تمہارے پچھلے گناہ ماف کر دے گا اور تمہاری آنے والی زندگی پرونک بنا دے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان ہے انسان کو یہ عظمت و شرف عقل کی وجہ سے ملا اسی کی پرورش کی گونہ گونہ ذمہ داری آئد کی گئیں عام ہیوانات کے مقابلے میں انسان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مدنی و تباہ واقع ہوئے ہیں مدنیت کے استقرار اور اس کے لزوم ہی کے لیے باہمی انسو محبت کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے یہ انسو محبت کا جذبہ فطری طور پر بدرجہ اتم الوالدین کو عطا کیا گیا ہے اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے والدین کی جس قدر عزت و توقیر کی جائے گی اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی شریعت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اوف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات کرنا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اوف تک بھی نہ کہو والدین کی عزت و احترام دینی و دنیاوی بہتری کی سبب ہوتی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے اور سعادت مند ہے وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رکھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے تو ایسا انسان جو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے دوستو جھوٹ بولنا بہت برا عیب اور گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے کہ جو بہت سے فساد کا پیش خیمہ اور تمہید بنتا ہے لہٰذا جھوٹ کے بارے میں اسلام کا حکم یہی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے جھوٹ بولنا انسان کو دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتبار ختم کر دیتا ہے اور کسی بھی معاشرے کو نفاق کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے یہ زبان کی آفت اور ایمان کے انحدام کا سبب بنتا ہے جھوٹ بولنا کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک غربت کا خوف ہلکہ احباب کا ٹوٹنا کسی منصب کا حصول یا کسی مال کو حاصل کرنا ہو سکتا ہے یہ الفاظ دیگر جھوٹ کبھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے اور کبھی اپنے کردار کے ذریعے غرض اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے غیر مشروط طریقے کا استعمال کرنا جھوٹ کا ایک مسددق ہے ہمارے سامنے جھوٹ کی برائی کے متعلق بہت سی ہلا دینے اور جنجوڑ دینے والی آیات اور روایات ہیں کہ جو جھوٹوں کو کافروں اور منکرین حق کی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں اگرچہ اس آیت کریمہ میں اللہ اور رسول کی نسبت جھوٹ گھڑنے کی بات ہوئی ہے لیکن آیت کے مزاج سے یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جھوٹ کے بالکل گنجائش نہیں ہے تو ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت برستی ہے دوستو ظلم کیا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال یا زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ظلم ہے کیونکہ اس میں مال یا زمین پر اصل مالے کا حق چھین لیا جاتا ہے اسی طرح شرک کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ اس میں اللہ کا حق مارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کسی کو نہ حق قتل کرنا کسی کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا یا کسی کو تکلیف دینا یا کسی کا حق ادا نہ کرنا یا قدرت کے باوجود گرز کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ظلم حرام ہے اور ساتھ بڑے حلاق کرنے والے گناہوں میں سے اکثر کا تعلق ظلم سے ہے ظالم قیامت کے دن ظلط آمیز اندھیروں میں ہوگا اور ظالموں کو جہنم کی دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا چنانچہ قیامت کے دن ظالموں سے مظلوموں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو ظلم کرنے والے کی اس دنیا میں بھی پکڑ ہے اور اس کی آخرت میں بھی پکڑ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے دوستو شریعت اسلامیہ میں جتنی تاقید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے اثر حاضر میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے چنانچہ معمولی معمولی باتوں پر قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں بنتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دنوں بعض مسلمان بھی اس جرم کا ارتقاب کبھی کبھی دینی خدمت سمجھ کر کرتے جاتے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں جو کسی اور جرم پر بیان نہیں ہوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ بعض علمان سورہ نساء کی روشنی میں فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے تو کسی ایک انسان کو قتل کرنا جو ہے یہ پوری انسانیت کو تباہ کرنے کے برابر ہے دوستو اسی طرح آج کل کے زمانے میں جبکہ ہر طرف دل کی بیماریوں کا تذکرہ ہے اور اس کے علاج معالجے میں نت نئی تحقیق ہو رہی ہے ہم یہ دیکھیں کہ دینی اسطلاح میں دل کن بیماریوں میں مبتلا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے آگاہ ہو جاؤ کہ سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے اگر اس میں خرابی اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں خرابی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے غرور کا مطلب دھوکہ تکبر کا مطلب بڑائی تفاخر جتانا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے غرور و تکبر ابلیس کی سرشست ہے اس نے اپنے رب کے حکم سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا ابلیس کے تکبر کی بنیاد یہ تھی کہ وہ آگ سے اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے ہے تکبر اور کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے اللہ کے سوا کسی کی کبریائی نہیں اور تکبر وہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالی ساری نعمتیں چھین لیتا ہے اور دوستو اکثر افراد کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے مال کہاں سے کمایا کن ذرائع سے حاصل کیا بلکہ ان کی اصل خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کیا جائے چاہے وہ مال چوری کا ہو یا رشوت کا ہو یا کسی کا حق مار کر حاصل کیا گیا ہو یا سود سے حاصل کیا گیا ہو یا یتیم کا مال ہو یا زکاة کی رکم ہو یا جھوٹ فریب اور دھوکے سے حاصل کیا گیا ہو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو کہ حرام کی کمائی سے پروان چڑھا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے دوست اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے اجازت دیں فی امان اللہ